ہلو سٹوڈینٹس ویلکم تو زائفہ کلاسز تو سٹوڈینٹس اب ہم کریں گے کوشن نمبر سیون تو بچوں یہ بہت ہی آسان کوشن ہے میں یہ کہوں کہ یہ بلکل ہلوہ ہے ایک دم ہلوہ سوال ہے بلکل ٹھیک ہے تو ہلوہ ہے تو گرم گرم نہیں کھانا ہے تھنڈا کر کے کھانا ہے ونہا مو جل سکتا ہے یعنی کا مطلب آرام سے کرنا ہے تو اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو فرسٹ پارٹ دے رکھا ہے اس کو ہم لوگ سولف کریں گے جو ہمارا پہلا سولوشن رہے گا وہ فرسٹ پارٹ کے لیے رہے گا فرسٹ پارٹ ہمارے پاس یہ ہے اے یونین اے انٹرسیکشن بی یہ ایک کول لانا ہے ہمیں اے کے ٹھیک ہے اب دیکھئے اسٹوڈینٹس یہاں بڑھ یہ جو ہمارا لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہم لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ یہ ہے اے یونین اے انٹرسیکشن بی ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ یونین لگا ہے اس کو جو ہے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو a کو a یونین کو اندر لے چلتے ہیں تو یہاں پر یہ ہو جائے گا a یونین a انٹرسیکشن پھر یہ a جو ہے یونین کرے گا اس کے ساتھ تو a یونین بی ٹھیک ہے اب a یونین اے کیا ہوا اے یونین اے تو ہمیشہ اے ہی رہے گا اے یونین بی ٹھیک ہے گیا گیا ہمارے پاس اب بچھو اے یونین بی کیا ہوتا ہے ایک ایسے سیٹ جس میں اے کے بھی ایلیمنٹس ہوں اور بی کے بھی ایلیمنٹس ہوں سارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں اے یونین بی اب اس میں اس کا انٹرسیکشن اگر ہم اے کے ساتھ کرا دیں تو وہاں پر کومن ایلیمنٹس کون سے ملیں گے اے اے کے ایلیمنٹس ہی تو کومن ملیں گے انٹرسیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کومن دیکھئے اس کو وین ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں یہ ہے مال لیجئے اب یہاں پر ایک سائٹ ہے یہ اور ایک سائٹ ہے ہمارے پاس یہ مال لو یہ ہے ہمارا بی اب اے یونین بی کیا ہوگا اے یونین بی یہ سارا ہو جائے یہ اے یونین بی اے بھی اور بی بھی اے کے بھی ایلیمنٹس آ رہے اور بی کے بھی ایلیمنٹس آ رہے یہ سب آ گئے یہ سارے آ گئے یہ آ گئے یہ آ گئے یہ آ گئے یہ ہمارا اے سیٹ تھا یہ ہمارا بی سیٹ تھا تو اے یونین بی کیا ہوگا یہ سارا ہوگا اے یونین بی جتنا بھی شیڈٹ کرا اب اس کا انٹرسیکشن اے کے ساتھ کرنا ہے اب اس میں اور اے میں کیا کومن ملنا ہے یہ کومن ملنا ہے یہ چیز اے میں بھی آ رہی ہے چیز اور اے یونین بی میں بھی آ رہی ہے A میں بھی آ رہی ہے A union B میں بھی آ رہی ہے A میں بھی آ رہی ہے A union B میں بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہ دونوں لائنیں جہاں پر آئی ٹھیک ہے vertical اور horizontal تو وہ ہمارا A ہی تو آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں A intersection A union B کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں A کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا right hand side ہے بہت ہی آسان تھا یا نہیں تھا simple اب اس کا بچوں ہم لوگ second part کرتے ہیں وہ second part میں ہمارے پاس کیا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس A intersection A union B equal to A یہ ہے تو اس کا جو ہمارا left hand side ہے وہ کیا ہے وہ ہے A intersection A union B ٹھیک ہے اب اس کو intersection کو اندر لے چلتے ہیں A intersection پھر اس کے ساتھ یہ intersection کرے گا پہلے پھر A جو ہے پھر اس کے ساتھ intersection کرے گا یہ union کا sign ایسی ہی لگا رہے گا بیچ میں تو یہ A intersection A ٹھیک ہے پھر A جو ہے یہاں پہنچا بھی B کے پاس پہنچا ٹھیک ہے تو A intersection B ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب دیکھیں کسی set کا intersection اسی سے کریں ٹھیک ہے تو کیا آئے گا تو A نہیں آئے گا پھر A کا intersection A سے ہی کرو گے تو intersection کا مطلب کیا common تو سارے کے سارے elements common ملیں گے ٹھیک ہے تو A ہی آ جائے گا لوٹ کے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے union اب A intersection B کو ایسی لگ دیں گے A intersection B اب بچھو A intersection B اس کو وین ڈائیگرام سے میں آپ کو پہلے سمجھا تھا کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس ایک وین ڈائیگرام ہے یہ نہ بنا لیں اب یہ ہے ہمارا سیٹ A اور یہ سیٹ ہے ہمارا B ٹھیک ہے اب A intersection B کیا ہوا ٹھیک ہے B کو تھوڑا زائی بڑا گھن لوں ٹھیک ہے A intersection B کیا ہوا A intersection B یہ ہوا یہ والا پر A intersection B میں آیا گا یہ پورا شیرد ٹھیک ہے بیچ میں جو ہے ٹھیک ہے اس کا union کرنا A کے ساتھ تو یہ والی چیز اور پورا A ساتھ A ساتھ یہ ہے ہمارا تو A ہی نہیں بن گیا یہ دیکھیں اس کا union کرنا ملتہ یہ چیز بھی آ جا اور A کے بھی سارے ملتہ یہ چیز بھی آ جا یہ چیز تو یہ ہے اور A آ جا تو A یہ خود ہے تو یہاں پر یہ پورا A نہیں بن گیا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں equal to A یہ بات سمجھ پا رہا ہو ٹھیک ہے کلیہ ہے تو یہی تو ہمارا کیا تھا یہ ہمارا کیا ہے right hand side ہمارا right hand side آگے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں LHS equal to RHS ٹھیک ہے یہی تو میں proof کرنا تھا تو property کے ساتھ کرنا تھا property کے ساتھ ہم نے کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number 7 complete ہوگی question number 8 پہ چلتے ہیں بچوں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس question number 8 بچوں آپ کرتے ہیں question number 8 question number 8 میں کیا کہا گیا ہے show that A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C یعنی ملکہ یہ جو ہماری چیز ہے اور یہ جو ہے وہ دونوں تو equal ہو رہے ہیں لیکن B اور C جو ہوگا وہ equal نہیں ہوگا تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے بچوں میرے پیارے بچوں یہ ہے کہ ہم کیا کریں یہاں پر let کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ set اپنی طرف سے لے لیتے ہیں کچھ اس طرح آگے کہ ہم یہ show کریں گے کہ B جو ہے وہ equal نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ چیز اور یہ چیز equal ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم کچھ set لے لیتے ہیں جیسے کہ let کر لیا ہم نے let ہمارا a set وہ یہ ہے 1 2 3 4 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور b set میں پھر کیا لینا چاہیے ہمیں سوچیے سوچیے یہاں پر ہم لے لیتے ہیں 3 4 کیونکہ ہمیں intersection دکھانا ہے اس کا b کے ساتھ 3 4 لے لیتے ہیں 5 لے لیتے ہیں 6 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک c set لے لیتے ہیں تو c کے ساتھ intersection ہمیں اس کا دکھانا ہے a تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں 3 4 لے لیتے ہیں اور یہ 7 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو آپ جیسے اگر ہم intersection b کرتے ہیں یہ جو ہم نے set لیا ہے اس میں تو یہاں پر دیکھتے ہیں a اور b c کرتے ہیں intersection c کرتے ہیں تو a اور c میں دیکھو کیا ملا ہے 3 and 4 ملا تو بھئی یہ دونوں دیکھو یہ دونوں تو برابر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے so a intersection b equal to a intersection c اب question کیا کہ رہا تھا کی b اور c equal نہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک تو یہاں ڈھیک 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 تو ڈھیک 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 اور اس کے باوجود ہمارا یہ ڈھیک 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 تو ہم کہہ دیکھتے ہیں hence proved یہ بات proved ہو جاتی کہ یہ ضروری نہیں ہے بھئی بتائی یہ question number 8 ہمارا ہمارا complete ہو گیا ہے ہمارا ہمارا ہمارا